اسلام علیکم دوستو عدب ڈائری میں خوش آمدید سلطنت عثمانیہ پر یہ پانچمی ویڈیو ہے جس کو لکھا ہے سروہارہ امباکر نے اور اگر آپ کو یہ تحریری شکل میں چاہیے تو آپ فیس بک کے گروپ جستجو سے اسے حاصل کر سکتے ہیں آج ہم ان کا پانچمہ لیکچر شناخت کا بہران دیکھیں گے سلطان عبد المجید کا تعلق نقش بندی سلسلے کی خالیدی شاک سے تھا جو اپنا تعلق شیخ خالد بغدادی کے دمشق کے مزار سے جوڑتے تھے اعلیٰ عہد داران کا انتخاب بھی اسی سلسلے سے کیا گیا تھا ان کا سلطان بننے کے بعد پہلا کام ایک مسجد ایک خان کا اور ایک مزار کی تعمیر تھا جبکہ گولہانے فرمان حکمرانی کی سمت کا اعلان تھا اس میں آغاز اس سے کیا گیا تھا کہ ریاست نماز پنج وقتہ پڑھنے کی ترغیب دے گی اس کے بعد ایک نیا عمرانی معہدہ پیش کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے اچھی گورننس عوام کی طرف سے سلطنت سے وفاداری سلطانی فرمان کے بجائے قانون کی بات کی گئی تھی جو ایک بڑی تبدیلی تھی اسی سال قانون میں کھیتوں میں جبری مشکت ختم کی گئی لیکن عملی طور پر یہ ہو نہ سکا وجہ یہ تھی کہ مرکزی اور مقامی حکومتوں میں لوگ ہی وہی تھے جو اس سے فائدہ اٹھاتے تھے خالی خزانے انپڑ عوام ناکس انفرسٹرکچر رابطوں کے نظاموں کے فقدان کے باعث پیش کردہ اصلاحات تھیوری سے عمل کی طرف زیادہ نہ جا سکی خاص طور پر مرکز سے دور علاقوں میں کرنسی ڈی ویلیو کی گئی پچھلے سلطان کے دور میں جا نصاروں نے یہ کوشش روک دی تھی اس مرتبہ یہ آسانی سے ہو گیا لیکن ملک کے معاشی حالات اب تر تھے کاغذی کرنسی جاری ہوئی جو آٹھ سال کے ٹریجری بونڈ کی شکل میں تھی اس پر شرع سوت ساڑھے بارہ فیصد مقرر ہوئی اور اٹھارہ سو چوالیس میں کرنسی کا ریٹ سونے سے منسلک کیا گیا یہ جدت مصر سے سیکھی گئی تھی تعلیم اور قانون کے شعبوں میں اصلاحات آئیں اٹھارہ سو پچاس میں وزارت تعلیم بنی اور دس سے پندرہ سال کے لڑکوں کے سیکلر تعلیم کے سکول سلطنت میں پہلی بار قائم کیے گئے دہی سروے کا سسٹم بنایا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصلاحات کی رفتار بہت سست تھی جاگیرداری نظام سے جبری مشکت کا طریقہ ختم کرنے پر زور دینے سے جاگیرداروں کی طرف سے شدید مضاحمت آئی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایسے تنازے مقامی سطح پر نپٹے جائیں گے اور اس کا مطلب سٹیٹس کو برقرار رکھنا تھا کیونکہ مقامی سطح پر شنوائی انہی جاگیرداروں کی تھی لندن میں اٹھارہ سو اکاون کی نمائش میں پہلی بار عثمانی سلطنت نے شرکت کی جس میں سانسو نمائش کنندگان نے زراد، سنت، آرڈ اور دستکاری کو شوکیس کیا پیداوار اور برامداد کی طرف توجہ کی یہ ایک مثال تھی مغرب میں آنے والے سنتی انقلاب کو زراد اور منفیکچرنگ میں رفتہ رفتہ اپنا کر پروڈکشن بڑھانا ڈومیسٹک منڈیوں کو ایفیشنٹ بنانا بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کی کوشش اٹھارہ سو انتالی سے اٹھارہ سو تریپن تک سلطنت عثمانیہ کی طرف سے کی جانے والی اندرونی جنگ تھی بیرونی تاجروں کو اپنے ملک کی رسائی دینے سے پرانی اجارہ داریاں ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی سلطان عبد المجید کے حکم پر استمبول میں صدیوں پرانی غلاموں کی منڈی اٹھارہ سو چھالیس میں بند کر دی گئی کئی لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ تھا اس خبر پر جدہ میں احتجاج ہوا مسلح تصادم بھی ہوئے لیکن اٹھارہ سو ستاون میں سلطنت بھر میں غلاموں کی تجارت غیر قانونی قرار دے دی گئی روس کے ساتھ کریمیا کی جنگ اٹھارہ سو چھون میں شروع ہی اس جنگ کی وجہ سے جیروشلم میں ارتھوڈوکس کرسچن کے مقدس مقامات تھے جن پر زارے روس نے کنٹرول طلب کیا تھا اس جنگ میں عثمانیوں کو اپنے اتحادی فرانس برطانیہ کی صورت میں مل گئے روس نے برطانیہ کے اثر کا غلط انتاظہ لگایا تھا اور اس کو اٹھارہ سو چھپن میں جنگ بند کرنا پڑی لیکن پیریس امن معاہدے کا ایک سائیڈ افیکٹ عثمانی سلطنت کے برطانیہ پر مزید انحسار کی صورت میں نکلا اور اس کا نتیجہ اسلاحات کا بڑھنے والا دباؤ تھا عثمانی سلطانوں میں اپنے شہر سے باہر جانے کا رواج نہیں تھا ماز سیوہ فوج کے سربراہ کے طور پر ملک سے باہر جانے کا تو بالکل بھی نہیں سلطان عبد المجید کے بعد آنے والے سلطان عبد العزیز وہ پہلے اور واحد سلطان تھے جو کسی بھی غیر ملکی طور پر گئے انہوں نے اٹھارہ سو اسٹاسٹ میں گیارہ روز ملکہ وکٹوریا کے مہمان کے طور پر اور چھے ہفتے فرانس کے دورے میں گزارے اس دورے میں مصر کے گورنر خدیوی اسماعیل بھی تھے جنہوں نے نہر سویز کے لیے فرانس سے بڑا معاہدہ کیا اور کرزہ حاصل کیا یہ نہر مصر کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی اس نہر کے افتتاح پر تین ہفتے مصر میں جشن منایا گیا جس میں دنیا بھر سے لوگوں کو مدوق کیا گیا یہ وقت سلطان عبد العزیز اور خدیوی اسماعیل کی رقابت کا تھا کیا کاہرہ استمبول سے زیادہ طاقتور بن سکتا تھا؟ کہیں خلافت کا مرکز ترک سے عرب تو نہیں چلا جائے گا یہ خوف سلطان کو رہا یہ وہ وقت تھا جب عثمانیہ سلطنت کی ابتدا کا رومانس تخلیق کیا گیا سلطنت کے بانیوں کے ان کی شجاعت و دنائی کے فسانے بنے ماضی کی دھندلی تصویر میں رنگ بھرے گئے سوگت میں مقبریں بنائے گئے فوج کے روایتی لباس میں عثمانی لکھو آیا گیا عثمانی سلطنت کی ابتدا کی تاریخ 1299 میں مقرر کی گئی اپرل 1862 کو بورسہ میں عثمان کی قبر پر عثمانی آرڈر چڑھایا گیا جس میں جواہرات لگے تھے یہ سب یہ بتانے کے لیے تھا کہ عثمانیہ خاندان ماضی کی دھند نہیں تابناک ماضی اور آغاز رکھتا ہے سلطنت کی شناخت عثمانیوں کا خاندان ہے تعلیمی پسماندگی بڑا مسئلہ تھی تنظیمات کا مقصد بھی عام تعلیم نہیں تھا عوام کے لیے چند سکول بنائے گئے تھے 1869 میں عام تعلیم کے لیے قوائد و ضوابط بنے جو 1876 میں نافذ ہوئے اس میں پرائمری، سکینٹری اور اس سے آگے کی تعلیم کا سسٹم تھا یہ سسٹم اس وقت کی روایتی تعلیم کے متوازی بنایا گیا تھا نئے سیول قوانین بنانے میں کئی برس لگے ان کو فرنچ سیول کورٹ کی طرز پر بنایا گیا تھا بینک کا ادارہ 1840 کی دھائی میں شروع ہوا تاکہ تجارت کی جا سکے پہلی ٹرین کی چھوٹی سی پٹری ازمیر سے بحرِ اسود کے ساحل تک 1873 میں بچھائی گئی سلطان نے دفاعی سمان کی بھاری خریداری کی تھی 1873 میں ہونے والا عالمی منڈیوں کا کریش اناتولیہ میں اسی دوران کہت اور سیلاب ٹیکس کے نظام میں تبدیلیوں سے محصول میں کمی 1875 میں عثمانی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ کرزیں واپس کرنے کے قابل نہیں رہی اور ڈیفائلڈ کر گئی اس وقت میں عثمانی شناخت کے بران کا شکار تھے ہم کون ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کیا ہم محض نقال ہیں کیا کبھی بھی واپس اٹھ سکیں گے انٹلیکچول حلقوں میں یہ سوال ہونے لگے تھے مارچ 1876 کو ایک پمفلٹ شایع ہوا مسلم حب الوطنوں کا منشور اس میں انتخابات کروانے اور مشاوراتی اسمبلی کا مطالبہ کیا گیا تھا بہا سر حلقوں میں عثمانیوں کے خلاف تحریک چل رہی تھی سلطان نے اس کا جواب سینسرشپ اور ٹیلی گراپ بند کرنے سے دیا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا ایک مہینے کے آخر میں سلطان عبدالعزیز کو معذول کیا جا جکا تھا یہ بہت احتیاط سے کی جانے والی بغاوت تھی جس میں اہم وزراء شامل تھے نیا سلطان ان کے ولی احد مراد پنجم کو بنایا گیا مراد پنجم صرف تین ماہ حکمران رہے ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے معذول کر دیا مراد کو چراغاں محل میں گرفتار کر کے اگلا سلطان مراد کے بھائی عبدالحمید دوم کو بنایا گیا اپریل 1876 کو بلغاریہ کے صوبے پلوڈیب میں بغاوت ہوئی اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعات میں روس نے اپریل 1877 کو عثمانیوں کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا بیس سال امن مہدے کے بعد یہ جنگ عثمانیوں کو بہت مہنگی پڑی بلغاریہ کے تین حصے کر دیا گئے جن میں سے ایک عثمانیوں کے پاس رہا ایک نیم خودمختار اور ایک آزاد روس نے باتومی کارز اور اردہان کا علاقہ لے لیا سربیا رومانیا اور مونٹی نیگرو کو آزادی مل گئی بوسنیا اور ہرزی گونیا آسٹرو ہنگری سلطنت کے پاس چلا گیا جن علاقوں پر روس نے قبضہ کر لیا تھا اور صلح کے معاہدے میں ان سے دست بردار ہوا اس کے عوض اسی کروڑ پچیس لاکھ فرانک ہرجانہ لگا دیا گیا ایک صدی میں عثمانی اپنی سلطنت کا اقتہائی علاقہ کھو چکے تھے آسٹرو ہنگری سلطنت عثمانیوں کا علاقہ تو حاصل کر چکی تھی لیکن یہ ان کے لیے دردے سر بن گیا وہ مسئلہ جو عثمانیوں کو تھا وہ اب یہاں تک پہنچ گیا اب یہ سلطنت بھی کئی قوموں اور مذہبوں پر مشتمل لوگوں کی تھی اس بادشاہت کو بھی نیشنلزم سے واسطہ پڑ گیا مقامی آبادی کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ تھا بڑے علاقے کے روس کے خلاف تفاہ کا مسئلہ تھا یہ وہ مسائل تھے جنہوں نے حیب سرگ سلطنت کو عثمانی سلطنت سے بھی پہلے ختم کر دیا برلین معاہدے میں ملنے والا علاقہ ان کے جلد انہدام کا سبب بنا تو دوستہ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ